پنجاب پر کس کا راج ہر نظر سپریم کورٹ پر داپتی سپیکر پنجاب اسم نے کی رولنگ کے خلاف پرویز راہی کی درخواست کی آج پھر سمات چیت جاسس کی سربراہی میں تین نکنی بینچ ساڑھے گارہ بجے مقدمہ سنے گا حکومتی اتحاد کی پھول کورٹ بنانے کی استعداد مسترد ایک سو چیاسی کے مقابلے میں ایک سو ناسی ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے حمزہ شہباز کو بڑھ کر آرکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے الیکشن کا جو نتیجہ آیا اس کا احترام کرنا چاہیے اپریل سے بہران چل رہا ہے ریاستی معاملات کو طول دینے کی اجازت نہیں دیں گے پر آمن اور بہترین زمنی الیکشن میں لیگی رحمہ نے کردار ادا کیا آپ شاید مرضی کے لوگ چاہتے ہیں آپ کے کہنے پر فول کورٹ بنا دیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں جسٹس اجاز الہسن کے رمارکس مرضی کے ججز کی بات کوئی نہیں کر رہا وفاقی وزیر خانون اس بینچ کا دیا جانے والا فیصلہ ایک جانبدارانہ فیصلہ تصور کیا جائے گا ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور مقدمے کا بائیکارٹ کریں حکومت اتحاد کا سپریم کورٹ کی کھاروائی کا بائیکارٹ فول کورٹ مسترد کرنے کے فیصلے کو ہم بھی مسترد کرتے ہیں اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے ایسے فیصلوں نے ملک میں موشی بہران پیدا کیے حکومت دوسرے اداروں کی مداخلت روکنے کے لیے قانون سازی کرے فضل الرحمن پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شریک سارے جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اتحاد میں شامل ہے ہم جو پنجاب چیف منسٹر الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سمات کل جاری ہے تین سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنز کو بائی کورٹ کرے عدالت کے وقار کے لیے فل کورٹ کا بتالبہ کیا تھا اگر ایسا ہوتا تو پورا پاکستان فیصلے کو مانتا یہ دیوان آئین جمہوریت اور ادریہ کے وقار کے لیے تھی سپریم کورٹ بار بار پارلیمنٹ کے دارہ کار میں مداخلت کر رہی ہے بلاول بھٹو زرداری جب بینچیاں جج پر انگلی اٹھا دی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہٹا لیں چاہتے تھے مخصوص بینچ کی بجائے فل کورٹ سمات کریں اب امتحان سپریم کورٹ کا ہے شاہد خاکان کی گفتگو ان ججز صاحبان کے فیصلے یک طرفہ ہیں احسن اکبال جب فیصلے آئین قانون کے مطابق نہ ہوں تو فل کورٹ سے خطرہ رہتا ہے ایسا نہ کرنے کی وجہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا تضاد سامنے آنے کا خوف ہے اماندار جس کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیان منظریان پر آ جاتی ہیں اب کچھ بھی کر لیں لوگ تو جان گئے مریم نواز میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس ساری قیادت کو ان کے کھوکھلاپن کو مسترد کرے گی اور اگر آئین کو اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کی توقعات کے برقس فیصلے کا ایک اشارہ دیتے ہیں تو آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں یہ ہے آپ کی جمہوری سوٹ بینچوار اعتراض تھا تو دلائل کیوں دیتے رہے عدالتی فیصلے کو مسترد کرنے والوں کو پوری قوم مسترد کرے گی شاہ محمود قریشی آج شورو کا ٹولا ملک پر مستلط ان کو اب تک یقین نہیں آیا یہ حکومت میں ہیں علی زیدی کی رنگی آج اگر سٹنگ گورنمنٹ سپریم کورٹ کا ہی بائی کورٹ کر رہی ہے یعنی کہ یہ میری نظر میں تو پوری پوری ہائیڈ ریزن ہے لانگ مارچ کے دوران توڑ پور سرکار املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس پی ٹی اے رہنما اعجاز جوہدری کی عبوری زمانت مسترد انصداد دہشت گردی عدالت میں پیشنا ہونے پر درخواستے زمانت خارج لانگ مارچ کے دوران توڑ پور کا کیس تحریک انصاف کے رہنماوں نے دہشت گردی دفعات کو چیلنج کر دیا شاسی رہنماوں پر دہشت گردی کے دفعات لگانا آئین اور جھوموریت کے خلاف ورزی ہے حماد ازر اور یاسمین راشد کا موقع آرمی چیف کی زیرے صدارت دوستو انچاسمی کور کمانڈرز کانفرن سرحدی داخلی اور مجموعی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال سپہ سالاب نے دہشت گردی کے خلاف فورسز کی کوششوں کو سراہا سلامی صورتحال کے دوران فارمیشنز کے ریلیف آپریشن کی بھی تعریف کرونا کی چھٹی لہر مزید تین سو اکتر افراد محلق وائرس سے متاثر چوبیس گھنڈے کے دوران ایک شخص جام بھگ مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ ساتھ شیفی صدرہ کارڈ ایک سو چھراسی مریضوں کی حالت تشویش نا مہمارکی فوجہ حکومت نے چار سیاسی قیدیوں کو فانسی دے دی امریکی سفارت خانے کی مصمت آئین کے اندر رہتے ہوئے تنازات کو نمتانا چاہیے چینی ویسارت خارجہ کا رد عمل ہیومن نائٹس ووچ نے ظلم و ستم کی بترین مثال کرا دے دیا اٹلانٹا اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کا پہلا راؤن جاپان کے ٹارو ڈینیل نے امریکی کھلاڑی سیبیسٹین کارڈا کو شکست دے دی موسیقی